السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ وسلم وبرک اللہ سیدنا و مولانا محمد قبی القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و زیائیہا و علی آلہی و صحبہی دائماً ابداً موزز و محترم ناظرین کرام آج میں جس تکلیف کو لے کر کے آپ کو بتانے والا ہوں تقریباً اس دور میں اسی فیصد لوگوں کو وہ مرض ہے وہ تکلیف ہے اور تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں آدمی لوگوں کے سامنے بیٹھنے میں بھی گھبراتا ہے کب یہ دکت پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے نہ تو آدمی کو کھانا کھایا جاتا ہے نہ تو اس کو بھوک لگتی ہے یعنی یہ ایک ایسا مرض ہے ایک ایسی تکلیف ہے کہ ہر آدمی آپ اسی فیصد لوگ اس میں مقتلہ ہیں اس سے پریشان ہیں اور وہ کیا ہے وہ ہے گیس کی بیماری گیس بننا پیٹ میں گیس بننا زیادہ بننا تو جو لوگ ہیں یا قبض کی شکایت ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو مرض ہے یہ جو تکلیف ہے نا جب آپ اس میں مقتلہ ہوتے ہیں تو کتنی دکت ہوتی ہے وضو آپ کا سلامت نہیں رہتا ایک وقت سے دو وقت تک نہیں رہتا ہے گیس بننے کی وجہ سے دکت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھی دم اکھڑنے لگتا ہے آدمی بلٹ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ بہت ساری بیماریوں کا ایک حال یہ جو بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر اس کا علاج آپ نے کر لیا تو انشاء اللہ العزیز بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں آج میں گیس اور قبض کا ایک ایسا نسخہ آپ کو پیش کر رہا ایسا نسخہ آپ کو بتا رہا اچھا کئی لوگوں نے اس کے والیے فون بھی کیا تھا پوچھا بھی تھا اس سے پہلے بھی اس کے نسخے بتایا جا چکے ہیں پھر ایک نسخہ آپ کو بتا رہا بڑا ہی شاندار نسخہ بہت ہی آسان نسخہ آپ بھی بنا سکتے ہیں اس کو کہیں بھی بنا سکتے ہیں کچن میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کتنی چیزیں رہیں گی کیا کیا رہیں گی کیسے کھانا ہے اس کو سن لیں کلوجی اجوائل سہاگہ ویریہ زیرہ سفید کالی مرچ اور کالا نمک کچھ لوگ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے جس میں کالا نمک جو ہے یہ نقصان دیتا ہے تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں چاہے تو ملا بھی سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہیں یہ ساری چیزیں آپ ہموزن برابر لیں اس کو پیس کے پاورڈر بنا لیں آدھا آدھا چمچ آپ کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کر لیں اگر زیادہ تکلیف ہے تو تین ٹائم بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز گیس کی جو بھی شکایت ہے وہ مکمل